موسیقی پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی اس میں نہ صرف انہوں نے چیرمن سے وفاداری کا اعلان کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انتقامی کاروائیاں جنہیں وہ کہتے ہیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف وہ اس کے خلاف بھی آواز بلند کی اور پھر جو الیکشن کے حوالے سے ڈیلے کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی انہوں نے چیلنج کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس پریس کانفرنس کے تھوڑی ہی دیر بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہیں سائفر کے معاملے پر تحقیقات کے لیے گرفتار کیا ہے ایف آئی اے نے انہیں تحویل میں لے لیا ہے تو ایک اور اہم جو گرفتاری ہے یہ اب سامنے آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب بہت سے سوال اپنی جگہ پاکی ہیں جس طرح سے نگران جو حکومت ہے اس کی جانب سے جو می نائند کے جو واقعات ہیں اس کو لے کر کہ جو عظم کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ بھی بات کریں گے اور پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا واقعی ایسے محول میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے یا اس وقت تک معاملات سیٹل ہو جائیں گے تو بہت ساری عام چیزیں جی آج جو بات کریں گے آپ سب کو خوش آمدید کہتیوں پہلے عمران صاحب کی طرف عمران صاحب پہلے تم یہ ویسے دیکھ رہے تھے کہ پریس کانفرنس ہوتی تھی تو کوئی رہائی نظر آتی تھی آج تو الٹا ہو گیا ہے کوئی پالیسی میں بدلاؤ آ گیا ہے پریس کانفرنس کے بعد گرفتاری ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبینا بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں فرق ہوتا ہے لیکن یہ جو شاہم عمران قریشی صاحب کی گرفتاری ہے دیکھیں بعض گرفتاری ہے ایسی ہوتی ہیں جت سے آپ کے سیاسی قدمی اضافہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا تندھی باد مخالف سے نہ گھبرائے یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے تو آج کی گرفتاری جو ہے وہ بھی شاہم عمران قریشی صاحب کو انچہ اڑانے کے لیے یہ جنون گرفتاری نہیں ہے کیا جنون گرفتاری ہے لیکن سیاسی لوگوں کو ہر گرفتاری سے فائدہ ہی پہنچتا ہے لیکن سیفر کا معاملہ تو سر بڑا سیریس ہے اوہفیشل سیکرٹ ایک کی خلاف ورزی کے اوپر اسی تحت جو قانون پاس بھی ہوا ہے آج صدر صاحب نے صاحب بھی کی ہیں اس کے تحت گرفتاری ہوئی ہے تو اب یہ تو کوئی اتنی آسان بات نہیں لگ رہی مشکل میں پس سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہوگی تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران صاحب نے کوئی شہر و شائری کی محفلز اٹھ کے آئیں مجھے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں مجھے ان پر پورا بھروس ہے وہ ہر طرف معاملات کو فٹ رکھتے ہیں ان میں پوری صلاحیتیں ہیں اس طرح کی تو یہ ایسی کو فکر والی بات نہیں ہے دیکھیں ایک خالی جو ایک خلا ہوتا ہے وہ جگہ پڑ بھی کرنی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ساری آپ اگر پورا اس پہرائے میں دیکھیں گے تو کوئی سمجھ آتی ہے آپ کو گرفتاری کے لیے لیکن شاہ صاحب ہمیشہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب بیچارے ان کو کچھ لوگ مشکوک ہی سمجھتے ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کی وفاداری پر بھی بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں ویسے ایسا کیوں رہا ہے اگرچہ جب سے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے ابھی تک تو نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے نہ کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے کوئی یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ سنسیر نہیں ہے چیئرمن پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ساتھ تو وہ کیوں ہمیشہ مشکوک سے رہتے ہیں اس کا دیکھیں میرے خیال میں ایک element موجود ہے اور باکستان طریقہ انصاف میں وہ زیادہ موجود ہے وہ بہت negative سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کا ان کو نقصان بھی بہت ہوا ہے پارٹی کے بھی بہت نقصان ہوا ہے اور جی وہ غریب وہ لقب دے دیتے ہیں پھر وہ مطلب ان کی حدود و قیود جو ہے ان کو بھی پھلانگ دیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ آج جس انداز سے ہوئی ہے اس پہ بڑے سوالیاں نشان اٹھتے ہیں وہ اچانک گرفتار ہوئے یعنی مطلب وہ اپنی پریس کانفرنس ختم کر کے گھر گئے ہیں تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے سائفر کا معاملہ جو ہے ایک تو میں یہ واضح آپ کو کر دوں کہ یہ نئے قانون کے تعدیل نہیں ہونا کیونکہ یہ معاملہ جو قانون جس وقت میں ہوتا ہے وہی لاغو ہوتا ہے تو یہ جو نئے امینڈمنٹس ہیں یہ تو اس پہ نہیں ان کا کوئی اثر ہوگا اچھا نہیں نہیں سائفر سے تھا لیکن اس کی تردید کی ہے وفاقی حکومت ہے لیکن اس کو یہ تردید کو ظاہر ہے کوئی بھی ماننے کو تیار تو نہیں ہوگا کیونکہ پریس کانفرنس کے بعد فوری طور پر ان کو اٹھایا جانا اور پریس کانفرنس کے جو مندرجات آئے ہیں سامنے ان کے بعد ان کو اٹھایا جانا تو اسے پھر لوگ اس کو ریلیٹ تو کریں گے اور اس کو جو بڑے صافی ہیں میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں اس کا جو سائفر سے تعلق نہیں ہے جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ وہی ہے کہ وہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے ساتھ اور اس کے نتیجے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا آج کا جو یہ گرفتاری ہے اس کو ڈرامائی بھی کہہ سکتے ہیں یہ کل بھی ہو سکتی تھی اگر سائفر میں تو پہلے بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ تو پورا تعاون بھی کر رہے تھے تو ان کا پکڑا جانا سائفر میں سائفر جو ہے یہ ایک دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کیونکہ اتنا سالٹ نہیں ہے تو پھر یہ کیس بھی آیا ہے سامنے لیکن اس پہ ایک جس ریاستوں کا تعلق سائفر سے ہوگا وہ کیا اس پہ ریاکٹ کریں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو پسند نہیں کریں گے کہ یہ ایک معاملہ جو ہے وہ اب ادب گیا تھا وہ دوبارہ اس شد امت سے اٹھایا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ہائلائٹ کیا گیا ہے تو اس کے کچھ وہاں پہ بھی اثرات ہوں گے ہمارے جو نئے فورن منسٹر ہیں وہ بڑے تجربہ کار ہیں اور پاکستان کا فورن آفیس بھی بڑے اچھے آفیسز وہاں پہ موجود ہیں تو مجھے امید ہے کہ سامنے رکھ کے ساری چیزیں فیصلہ کی کہ ہوں گی کیونکہ جب یہ اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں تو ان ریاستوں میں بھی بیچینی آتی ہے جن کا نام اس سائفر سے جڑا ہوا ہے چھیک لیکن عمران صاحب جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس پہ ڈیڑھ تو ویسے پندرہ اگست کی ہے لیکن آج کاروائی اس پہ ہو رہی ہے لیکن اس میں عصد عمر صاحب کا بھی ذکر ہے اس میں جو سابق پرنسپل سیکیٹری تھے سابق وزیر آزم کے آزم خان صاحب ان کا بھی نام ہے لیکن ایف آئی آئی کا ان کے متعلق موقف یہ کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے فلحال انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو حراست میں لیا ہے تو آپ کے نزدیک جو آزم خان صاحب پہلے کافی دیر ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں لاپتہ بھی تھے اور پھر اس کے بعد وہ آئے بھی منظر عام پر اور پھر اس چیزیں بھی کچھ سامنے آئیں ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ سائفر سے متعلق انکشافات کیے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ان سے انفرمیشن ملی ہے کہ اسی کی بنیاد پھر کاروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے سمینہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو انہیں لاپتہ ہی سمجھتے تھے لیکن انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں وہ تو اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے تو اپنی مرضی سے بندہ لاپتہ تو نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ بلکل یہ اسی سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے باتیں بتائیں ہوں یا کسی چیزیں کی ہوں تو وہ بھی شامل ہو لیکن میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کہیں لیکن یہ سائفر پہ انہیں گرفتار تو کیا ہے لیکن اوورال جو سیاسی معاملات ہیں نگران حکومت اس میں جتنی مرضی وضاختیں تھے ایف آئی اے کی طرف سے جتنی مرضی وضاختیں آئیں لیکن جب یہ بات ہوگی ڈسکیشن ہوگی تو چیزیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملتی چلی جائیں گی کھلتی چلی جائیں گی اور جتنے بھی تذریعہ کاریاں صافی ہیں جب وہ بات کریں گے تو یہ بات ضرور ہوگی کہ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اور اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جب سے وہ پہلے بھی ہائی کے بعد سیمنان صاحب آئے ہیں نا انہوں نے اتنے زیادہ کوئی ہارڈ سٹانس نہیں لیے اور چیزیں تو پہلے بھی ہو رہی تھی لیکن جس طرح آج وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی کھل کے نیرےٹیو بھی دیا اور بات بھی کی ہے اس طریقے سے ان کا انداز ابھی تک پہلے نہیں ہم نے دیکھا بات یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ انہوں نے نیرےٹیو دیا یا کھل کے بات کی تو تمام سیاسی جماعتوں کو میرے نزدیک تو یہ حق کا حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کھل کے اپنا نیرےٹیو بھی دیں اور باتیں بھی کریں اور اگر شاہر محمد قریشی صاحب نے اپنی سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی بات کی اپنی مشکلات کے حوالے سے کوئی بات کی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں خاور گھومن صاحب اس وقت ہمارے صاحب موجہ نے رینکر پرسن اور تجزیہ کار اسلامباد کے باخبر صحافی بہت شکریہ خاور گھومن صاحب آپ نے وقت دیا آج میں گھومن صاحب یہ کیا ہو گیا شاہ محمد قریشی صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سیاستدان ہمیشہ گردانے جاتے رہے ہیں لیکن پہلے بھی گرفتار ہوئے پھر رہائی ہو بھی گئی اور اس کے بعد دوبارہ آج اچانک سے پریس کانفرنس کے بعد گرفتار کر لیے گئے تو یہ کیا آپ کو وجہ نظر آ رہی ہے شاہ محمود صاحب کی گرفتاری کی اور کیا اس کا تعلق اس پریس کانفرنس سے ہے جو آج انہوں نے کی دیکھیں جی مجھے ابھی تک یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا ایف ای اے کی طرف سے کوئی علامی آ گیا ہے کہ ان کو کس جرم کے تحت ان کو خراز میں لیا گیا ہے گرفتاری کے پیشے وجہ کیا ہے اگر تو ابھی تک کوئی ایف ای اے کی طرف سے یہ کسی اور جی آیا ہے نا ایف ای اے سامنے آ گئی ہے سائفر کی طرف سے سائفر کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم نے لیا ہے ایف ای اے نے لیا ہے دیکھیں اب یہ سوال آج کل پوچھا جا رہا ہے ہمارے پولٹیکل ڈسکورس کے اندر کے جی کون اسٹیبلشمنٹ کے قریب یا اور کون اسٹیبلشمنٹ سے دور ہے میرے خیال میں یہ ارلیونٹ ہوتا جا رہا ہے بہت ساری چیزیں بہت واضح ہیں اب ظاہر ہے اب جہاں تک پاکستان طریقہ انصاف کا تعلق ہے بہت سوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں جو سنداز سے چل رہے ہیں خیال بہت سارا لوگ کا یہی تھا جسا ہے آپ کا بھی تجدیہ ہے کہ جی شاید جو ہے شاہد جو ہے شاہد کرشی صاحب اس لیے جیل سے باہر تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اگر انہوں نے کو جرم کیا ہے تو اس حوالے سے ان کی انمیسٹیگیشن ہونی چاہیے یہ جو مفروضہ ہے جناب اعلیٰ چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اس لیے ان کو باہر رہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو لہذا ان کو اندر رہنا چاہیے مجھے تو اس بات کے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس طرح کا تاثر ہمارے جو ہے سیاسی منظر نامے کے اوپر کیوں روزانہ کی بنیاد کے اوپر مستحقم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پاکستان کی سیاست اتنا مضبوط ہوگی باکستان کا جو ہم یہ تاثر میں سے غلط ہے کیا گمن صاحب دیکھیں جی اگر تو وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ جس طرح آپ کا یہ تذیہ ہے میں آپ اس لیے آپ کا تذیہ ہے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں تھے یہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں ایک مطلب لوگ جو ہے اس وقت جیلوں سے باہر پر رہے ہیں لہذا ان کو بھی پر قید نہیں ہونا چاہیے تھا ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے تھی معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی ہمارے جو سیاست کی اور سیاستی جو اوورال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسن پاس کے اندر کہ جو بھی حکومت کے اندر پارٹی ہوتی ہے اب ظاہرہ اس وقت حکومت کے اندر تو نگران نگران حکومت والے ہیں اس سے پہلے پی ڈی اے والے تھے اس سے پہلے پی ڈی اے والے تھے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھ دے کہ یہ اقتدار صدا رہے گا اور اقتدار کے ایوانوں کے اندر صدا ان کا جو سورج ہے وہ بالکل چڑھا رہے گا اور کبھی ان کا اقتدار جو ہے وہ اس کا سورج کبھی نہیں ڈوبے گا لیکن معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں یقین کریں کہ میں یہ جو موجودہ حالات واقعات ہیں اس کو کس طرح ایکسپین کیا ہے گومن صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جوشوا محمود قریشی صاحب نے مختلف ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں کی ہیں اس میں بھی انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے خاص طور پہ سائفر کے حوالے سے بھی اگرچہ آہ بعض جگہوں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے اس کی تردید بھی آئی ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کی گرفتاری میں ایک انصر یہ بھی شامل ہے آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جی ہم آج کل میری اور آپ کی جو مجبوری یہ ہو گئی ہے اور ہم اتنے زیادہ اس وقت مشکل حالات کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اوپر میں اور آپ کھل کے تفسرہ بھی نہیں کر سکتے اب وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستانی یا کوئی پاکستانی سیاسدان اگر کوئی اس میں کوئی غلطی کی ہے اگر اس سے کوئی غلطی سرزت ہوئی ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے سابقہ پی ٹی آئی کے جو پرائم منسٹر ہیں چیئرمن پی ٹی آئی ان سے ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں عدالتوں کے سامنے سارے کیسز لگیں جرم ہوا ہے سزاہ دیں اور ضرور سزاہ دیں یہ بتائیں کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں نگران حکومت کا جو آج مود آپ کو نظر آیا ہے اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فروری میں بھی انتخاب ہو جائیں گے نہیں جی میں نہیں سمجھتا کہ فروری کے اندر انتخابات ہوں گے آپ کو یاد ہوگا بہت عرصہ پہلے آپ کے پروگرام میں میں آیا تھا تو اس وقت جو ہے فیصل چوئی صاحب کا یہ خیال تھا کہ جی کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی نے یہ کے پی اور پنجاب کے اندر اپنے آہ سمجھیں تحریر کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے کیونکہ کسی بھی جگہ سے ہمیں کوئی ایسے اشارے نہیں مل رہے تھے کہ انتخابات ہوں گے ابھی بھی یہ جو دیکھیں جب تک آپ کو الیکشن کمیشن نہیں کہہے ہم نے انتخابات کب کروانے ہیں تو میں اور آپ کیا سے لگاتے رہیں گے میری نظر میں میں آپ کو اس کے اوپر آہ بڑے اگر الیکشن ہونے ہیں تو اسی سال ہو جائیں گے ایڈ ڈا میکسمنم جنوی تک چلے جائیں گے ایڈ ڈا میکسمنم لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی سال ہو جائیں گے اور یہ نوے دن والا جو آپشن ہے پاکستان جو ہے پی بی سی والے چلے گئے ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار سوسیشن والے چلے گئے ہیں پی ٹی آئی والے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی سے ایسی جماعتیں بھی یہ نوے دن مل آپشن ہے وہ اس سے باہر جانے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ سب کا یہی خیال ہے کہ اگر اس نوے دن کے آپشن سے باہر چلے گئے کے پی اور پنجاب میں تو ظاہر ہے چلے آپ نے کہا دیا ہے کہ جی وہ آئین کا جو سپیرٹ ہے دو سو چوبیس کا نگران سیٹ اپ ہونا چاہیے پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت انخبات ہونے چاہیے ہیں اس وقت تو آپ نے یہ آرگومنٹ لے لیا اب کوئی آرگومنٹ ہے کوئی نہیں آپ کسی بھی آئینی ماہر سے کسی آئین دانتے کسی قانون دانتے پوچھنے جراب اعلیٰ کیا یہ آپشن لیا جا سکتا ہے کیا آئین کو آپ ایک عام قانون سازی کے تابع کر سکتے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ اب پاکستان کی سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے آپ جی خاور یہ یہ بات میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین شکنی تو ہوئی ہے تو دوبارہ کیا مرمانے ہے کہ دوبارہ آئین جو ہے نہیں ٹوٹے کر دیکھئے جو پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہیں ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کی وائلیشن کی ہے سابق حکومتیں بھی اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے آئین شکنی تو ہوئی ہے تو دوبارہ آئین شکنی کرنے میں کیا مرمانے اگر الیکشن نہیں کرنے تو پچھلی دفعہ یہ جو پیپس پارٹی کا بار بار نام لے رہے ہیں آج کل وہ جمہوری چیمپئن بننے کی ایک ناکام کوشش کر رہی ہے ان کی لیڈرشپ وہ تو ہر گناہ میں شامل ہیں اور سی سی آئی میں یہ بھی ان کا انہوں نے سارا مردم شماری کو بھی نوٹی فائی کیا ہے اس میں اپنے بھوٹ آلے مرادی شاہ صاحب نے پہلے بڑے نوٹی فائی کیا اور یہ جانتے بھوچھتے کہ اس کے نتیجے میں آئین کی وائلیشن ہو سکتی ہے تو یہ یہ دوبارہ وائلیشن جو ہے اس میں سپریم کورٹ کا حکم جو ہے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پہنک دیا تو اب الیکشن کروانے میں کیا چیزیں جو ہے وہ عبر مانے نہیں ہے جس کو اگر کروانے نہیں ہوں گے تو کوئی بھی مات نہیں مانے گا اچھا چوہ صاحب دیکھیں اس وقت جو جب کے پی اور پنجاب کی سمجھیں تحلیل ہوئی تھی اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے جب ہماری بات ہوتی تھی وہ یہی کہتے تھے اور اس بات کے اندر وزن تھا کہ جناب اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اور کے پی کے اندر علیہ دا الیکشن کروا دیے جائیں الیکشن جو ہے حکومت کو ہم مجبور کر دیں گے کہ پورے ملک کے اندر الیکشن ایک ہی وقت ہوں گے اور میرا بھی اس وقت یہی خیال تھا کہ الیکشن ہونے ہے تو ایک ہی وقت میں ہونے ہیں یہ دو سوقوں کے اندر علیہ دا الیکشن ممکر نہیں ہو ساں لگ نہیں رہا تھا کیونکہ جس طرح کی حالاتوں واقعات اب پرابلم تھوڑی سی چوئی صاحب مختلف ہو گئی ہے وہ یہ کہ اس وقت آئین توڑنا پڑھانا جی اس حکومت کو آپ دیکھیں نہیں نہیں چوئی صاحب آئین تو چلے ایک اس کے اوپر آرگومنٹ آپ کو پتہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اخلاف ججز کے درمیان آگیا بینچ کے اندر اخلاف آگیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہو گیا ہے کہ جنابی اللہ پہلے لاہور ہائی کورٹ تو پشاور ہائی کورٹ کو خاصلہ کرنا دینا چاہیے تھا ہم نے پہلے اس کو کر لیا اس کا بہت نقصان ہوا یہ میں برکل اگریہ آپ سے کرتا ہوں اب یہ ہے کہ اب یہ چلے صاحب ایسا ہے کہ اس معاملے کی اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا کوئی جج موجودہ جو عدلیہ اس وقت ہے یا پھر جو سولہ سپٹمر کے بعد محترم جو ہیں چیف جسر صاحب قاضی فائز جسر صاحب ٹیک آور کریں گے تو کیا پاکستان کا کوئی سپریم کورٹ کا جج اس بات کو جو انڈورس کرے گا کہ جنابی اللہ ایک جو ایک اوکزلی اور جو ہے قانون سازی ہے عام قانون ہے اس کے تابعے آپ جو آئین کے آرٹیکلز کر دیں تو اس کے لئے آپ کو سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑے گا مجھے نہیں لگ رہا کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر پیچھے پیچھے اٹھے گی اور مجھے امید ہے کہ یہ اس کے اوپر وقالہ آپ جسرہ میں نے ارز کیا نا ہمیشہ پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار سوسیشن ہے وہ مختلف اطرافز کے اندر کھڑی ہوتی تھی اب آپ نے دیکھا کہ دونوں نے جو ہے یاکہ واز جو ہے اور اس کے وجوات آ رہے ہیں آپ کی وقالہ سیاست کی باریکیوں کو نہیں سمجھ رہے اس کی یہ کوئی آئین یا اس کی وہ نہیں ہے ان کو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے سپریم کورٹ بار کے الیکشن آ رہے ہیں اور وہ جو آسما گروپ ہے جس کو احسن بون صاحب اور آزم نظیر تارت صاحب لیڈ کرتے ہیں وہ پچھلی طرف برا طرح ہارا ہے اس وقت وہ سارے گیلونائز ہو رہے ہیں اس کے لیے وہ الیکشن کے لیے اور یہ ماملہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ پاکستان بار کانسل یا دوسری یہ وجہ جو بھی ہو چودری صاحب آواز تو ایک بن گئی نا فلحال اچھا گمن صاحب یہ فرمائے کہ آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہونے ہوئے الیکشن تو صرف ہو جائیں گے سمبر جنونی تک تو اگر نہ ہوئے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ارسان نہیں ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ سے کچھ اجازت لینی پڑی الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کمیشن جا کے بتائے گا جنابی علا کیونکہ حالی کے اندر آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کی ریو پیٹیشن کے اوپر ایک ڈیٹیل ججمنٹ آگئی ہے سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے جو تیاد جو ہے نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز کے اوپر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ان کو اجازت لینا پڑے گی ہر حال میں سپریم کورٹ سے اب سپریم کورٹ اگر کوئی دو چار ہفتے آگے پیچھے ان کو اجازت دے دے تو دے دے اس لئے مرض کاروں کا سر الیکشن ہونے ہوئے تو اسی سال ہو جائیں گے ایٹ ڈا میکسیمم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی دو چار ہفتے جنوری کے اندر آپ کو وہ ریک کرنا پڑے بکارز اف ڈیلیمیٹیشن ادروائیز الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو دو دو چوویس کے اندر بھی ملیں گے پھر الیکشن تھوڑے سے زیادہ ہشتے کے لیے دلے ہو جائیں گے امنان صاحب تو کل یہ بھی کہہ رہے تھے پھر آپ پانس سال ہی بھول جائیں اگر فروری تک بھی الیکشن نہیں ہوتے تو دیٹ مینز کے پھر لمبے عرصے تک ہو سکتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے خاور گمن صاحب کے جو اس وقت معیشت کی بھی صورتحال ہے کیا یہ نگران حکومت اس کو لے کر کے آگے چلے گی ایک ایلیکٹڑ گورنمنٹ کے بغیر کیسے معیشت سمجھے گی ملکی گھومن صاحب ساتھ ہیں ساتھ مجھے لگتا ہے کچھ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا چلی ان سے دوبارہ بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عمران صاحب جو ابھی گھومن صاحب بھی بات کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے بھی اس کے بعد اب بات کر رہے تھے کہ جی میاں صاحب کی واپسی بھی اسی صورت میں ہوگی اگر الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں اب آج کچھ مکس سی خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی کو ڈیلی کرنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید فردر اس کو پوسپون کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جائیں گے تو دوبارہ کنسلٹیشن کے بعد ہی حتمی چیز ہوگی اب آپ کی خبر کیا ہے کیا وہ واپسی کا پلان کر رہے ہیں یا ارادہ ان کا بھی ترک ہوتا جا رہا ہے الیکشن کی خبر نہ آنے کا دیکھیں سمینہ یہی بات ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی اب بھی میں آپ سے آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف جا رہے ہیں ان کے ساتھ مریعہ مورنگ سے بھی جا رہی ہیں اور دوسری بھی قیادت انہوں نے کئی لوگوں کو وہاں پہ بلایا اب میاں نواز شریف یہی مشورہ کریں گے ان سے کہ واپسی کے حوالے سے کیا پروگرم بنا جائے اور مسلم لیگ اس انتظار میں میں آپ سے یہ ارض کر دوں کہ مسلم لیگ کو بھی یہ سارے خدشات ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ الیکشن بہت ہی آگے چلے جائے مسلم لیگ نون بھی یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن بلکل غیر مہنہ مدد کے لیے ہی آگے چلے جائیں اور بال ان کے آج سے بھی چلی جائے لہٰذا ان کی بھی یہ خواہش ہے چلی اس پر ہم فردر بھی آ کے بات کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے سیاسی حالات اپنی جگہ اہم ہیں ان پر بات ہوتی رہتی ہے لیکن ملکی معیشت پر بھی نظر رکھنا بڑا ضروری ہے اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نگران حکومت تو آ چکی ہے آ کے انہوں نے اپنا کیبنٹ بھی سنبھال لی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو چیزوں میں ابھی تک ہمیں آثار ہیں کوئی تبدیلی کے خاص نظر نہیں آ رہے اور بلکہ یہ کہا جائے کہ ابھی مہنگائی میں مزید اضافہ ہی نظر آ رہا ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑی بجلی کی قیمت میں بھی اب دو سے چھے روپے اضافہ کا امکان ہے اور مہنگائی کی جو اوورال شرعہ ہے وہ بھی ستائیس آشاریہ پانچ ساتھ ہو گئی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ڈالر ریٹ بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں بھی بڑی مندی رہی یہ سب چیزیں کیوں ہیں جبکہ ایک حکومت جا چکی ہے نگران سیٹر پا چکا ہے اب آگے ظاہر آئینی طور پر تو الیکشن بھی ڈیو ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہماری معیشت میں اس کے اثرات تظر نہیں آ رہے یہ سب جاننا بڑا ضروری ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کسی تعرف کے مہتاج نہیں مہرے معیشت ہیں اور ان سے ہم رانمائی آج لیں گے ڈاکٹر شاہد بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ڈاکٹر شاہد سب سے پہلے یہی سوال آپ سے کہ جو نگران حکومت آئی ہے آپ کے خیال میں اس کے سامنے کیا چیلنجز ہیں کیا پیچھلی حکومت ان کو دے کے گئی ہے جس کو آگے انہیں لے کے کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ فلال تو ہمیں کوئی بھی معاشی اشاری اچھے نظر نہیں آ رہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو نگران حکومت آئی ہے یہ صرف دو کام کریں گے ایک یہ کہ جو پیچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں اس کی حر بحر پابندی کریں گے تاکہ ہمیں ایک آشاری آٹھ ارب ڈالر کی دو اقصاد جو ہیں وہ مل جائیں اور ہم ڈیفالٹ نہ کریں اور کبھی پریشر ہو تو کہیں نے کہیں سے کچھ فنس حاصل کر لیں دوسرا ان کا ہم کام یہ ہے کہ غالباً دوہزار چوبیس میں پاکستان جائے گا آئی ایم ایف کے پاس ایک بہت بڑی بڑی رقم کے قرضے کے لیے اس وقت تک پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے یہ دو کام یہ کریں گے اور میرا نہیں خیال ہے اس کے علاوہ جو بھی یہ کریں گے وہ صرف باتیں کریں گے کیوں یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بہت زیادہ اختیار نہیں ہیں لیکن اگر پوری ذمہ داری سے میں بتا رہا ہوں اگر تیس دن کے بعد روپے کی قدر میں بہتری نہیں آئی جی آپ میں جی جی آپ کو سن پا رہے ہیں راک صاحب کنٹینو رکھیں آپ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اگر تیس دن کے بعد روپے کی قدر میں بہتری نہیں آئی پیٹرولی مسنوعات کے نرخوں میں کمی نہیں ہوئی اور بجلی کے نرخوں میں کمی نہیں ہوئی تو میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ نگران کوئی کوشش نہیں کر رہے جو کچھ ان کو اختیار حاصل ہے صرف ایک اضافہ میں کروں گا کہ جو اضافہ ریونیوز میں کرنا ہے اگر یہ نہیں کرتے تو یہ صرف اس وقت کریں گے جب قانون سے انعراف کریں گے اگر قانون سے انعراف نہیں کریں تو ہمارے ریونیوز بڑھیں گے لیکن جو مجھے نظر آرہا ہے پہلے میں آپ کو ایک ایک لائن میں بتا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں روپے کی قدر مزید گرے گی ہماری امپورٹس بڑھیں گی ہمارا تجارتی خسارہ بڑھے گا ہمارا جاری حسابات کا خسارہ بڑھے گا غربت بیروزگاری اور مہنگائی مہنگائی میں تو اضافہ نہیں ہوگا مگر اونچی شرح رہے گی غربت اور بیروزگاری میں اضافہ ہوگا قریب اور امیر کا فرق بڑھے گا یہ چیزیں اور معیشت کے شرح نمستست رہ گی یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے ریکارڈ پر آپ کو بتا دی یہ تو علا کرے کبھی نہ باتیں پوری ہوں جو آپ ڈاکس صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو یہ دعا کریں گے لیکن اس وقت آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ریالسٹک ہیں ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی پیسیمیزم پھلا رہے ہیں لیکن ڈاکس صاحب کیا وجہ ہے اب تو پیسے بھی آ گئے ہیں پھر اب سب کا اندازہ تو یہ تھا کہ کچھ ہمارا جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہوگا لیکن پھر بھی روپیہ کی قدر گرتی چلی جا رہی ہے ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے اب کیا وجہ اس کی دیکھیں میں نے جو باتیں کہیں ہیں کوئی دوہزار چھبیس کے لیے نہیں کہیں میں نے اگلے مہینے سے آپ کو بتانا ہوں تو گردی یہ نظر آ جائے گا اس وقت کوئی ایسی بات کرنا ان کو کرنا کیا چاہیے پہلے بھی اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ توقعات کریں دیکھیں ان کو چاہیے کہ پرائم میسٹر ہاؤس میں ایک سیل بنا دیں اور مہاں پہ ایک آدمی بٹھا دیں کمپیٹنٹ اس کا صرف کام یہ ہو کہ پاکستان کا قانون میں بتا دوں کیا ہے پاکستان کا قانون یہ ہے جو دوہزار اٹھارہ میں بنا تھا کہ چوری کے پیسے سے جو حساس ملک کے اندر موجود ہیں اور جس کی تفصیلات ریکارڈ میں موجود ہیں سٹیٹ بینک کے پاس ہیں ایف بی آر کے پاس ہیں حکومت کے پاس ہیں پریس کے پاس ہیں اور اگر ان سے آپ اپنی وصولی نہیں کرتے تو قانون سے حکومت دانستہ انعراف کر رہی ہے ایک چیز دوسرے یہ کہ ان سے وصولی کے لیے نہ عدالت میں جانے کی ضرورت ہے نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے آپ ڈیریکٹ دے سکتے ہیں ایک وجہ بتا دوں کیسے ایک آدمی نے دو کروڑ روپیا قومی بچت اسکیم میں لگایا ہے وہ چوری کا پیسہ ہے اس نے انکم ٹیکس میں ڈیکلیئر نہیں کیا اس آمدنی پر ٹیکس نہیں دیا آپ اپنے تنخواہ پر ٹیکس دیتے ہیں پھر بچت ہوتی ہے تو پھر بینک میں رکھتے ہیں پھر منافع پر ٹیکس ہوتا ہے وہ نہیں لے رہا اب آپ اس کو یہ کہیں کہ بھی تم نے امنیسٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا دو کروڑ کی آمنی پر بھی یہ نہیں دیا یہ چوری کا پیسہ ہے آپ مہربانی کر کے اس پر ٹیکس دے دیں اگر دو ہفتے میں آپ نے نہیں دیا تو ہم آپ کو یہ کیش نہیں کرنے دیں گے آپ کو منافع نہیں ملے گا اور ہم خود کٹ لیں گے قانون کی ہے اور اگر یہ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ قانون توڑ رہے ہیں تو میں نے جو فیگر نکالی ہے وہ آ جاتے اس طریقے سے کوئی گیارہ سو ارب روپیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اضافہ اگر یہ تین سو ارب بھی کر لیتے ہیں ایک مہینے میں تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں کہ جناب پشلی حکومت نے آپ سے وائدہ کیا تھا کہ ہم بجلی اور پیٹرول کے نسخ بڑھائیں گے ہم اس کے پابندہ ضرور لیکن جو توقع نہیں تھی ہم یہ تین سو ارب لے آئے ہیں آپ مہربانی کر کے یہ ہمیں عوام کو دینے دیں تو وہ اجازت دیں گے لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے کیونکہ اب یہ حکومت بھی اور ہمیں سورس آف انکم بھی دیکھنے پڑیں گے اس کے یعنی ایم ایف پہ ہی ہم ریلائے کریں لیکن ڈاک صاحب ابھی میں ساتھ دار ساتھ کا ایک لمبا چوڑا تھریٹ بار رہی تھی وہ کافی حساب کتاب ہمیں دے رہے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حکومت جاتے ہوئے کریڈٹ بھی لے کے کہیے کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے کہ ملک کو دیفالٹ سے بچا لیا ہے ورنہ تو ملک دیفالٹ ہو رہا تھا تو آپ کے خیال سے واقعی یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے اس وشلی حکومت کی کہ انہوں نے دیفالٹ سے بچا لیا اور یہ جو اس وقت سیچویشن ہے یہ تو ہونی ہی تھی یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے دیفالٹ سے بچا لیا تین باتیں میں آپ کی خدمت ناسکہ کم سے کم اٹھارہ مرتبہ میں نے مختلف چینلز پر کئی مہینے سے کہا تھا کہ پاکستان دوہزار تیس میں دیفالٹ نہیں کرے گا اس لیے نہیں کرے گا کہ چین ہمیں ابھی دیفالٹ نہیں کرنے دے گا ورنہ اس کا سی پیک پرابلم میں آ جائے گا جو اس کا سب سے بڑا منصوب ہے امریکہ کو بھی ہماری بدد کی فیلال ضرورت ہے امریکہ بھی نہیں کرنے دے گا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جو بھی کیا ان کا ایک ہی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی شرائط پر ان سے معاہدہ کر لیا لیکن دو جملے میں بتا رہا ہوں اگر عساق ڈار صاحب یا کوئی اور اس کی کونٹرڈٹ کر سکے دو ہزار بائیس جو تحریک انصاف کا دور تھا دو ہزار تئیس جو تھا وہ شہبہ شریف صاحب کا یہ دو سال پاکستان کی تاریخ کے بترین رہے ہیں معیشت کی قاد کردگی کے لحاظ سے لیکن انہیں دو برسوں میں دولت منطقوں نے جتنی دولت میں اضافہ کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ دولت منطقوں میں نہیں کیا جب بورا دوسرا ان دو برسوں میں جس کئی سو یعنی کئی گناہ زیادہ عومی عزازات باٹھ دیئے گئے جبکہ اس سے پہلے جو ہوتے تھے اس سے کئی گناہ بڑھا دیئے گئے تو اور ایمنسٹری بھی لاتے گئے ان زوران میں طاقتور طبقوں کو مراد دی گئی ہیں اسمگلنگ کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے ہنڈی حوالے کا کاروبار جو ہے وہ بڑا ہے ٹیکس کی چوری بڑی ہے بجدی کی چوری ہوتی رہی اور روپے کی قدر کو دانستہ گرایا گیا دانستہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ دو ہزار بائیس میں ہماری مہنگائی بارہ شہریہ دو فیصد تھی اب یہ اندیسہ شہریہ دو پر رہ گئی آپ نے بتایا خطے کے ملکوں کا مقابلہ میں سات سے نو ہے جولائی میں ہمارا ڈالر دو سو چار روپے کا تھا آج دو سو نوے روپے کا ہے تو جناب غور کریں جب آپ ساٹھ ہرپ ڈالر کی امپورٹ کر رہے ہیں آپ سمگلنگ کرا کے ہنڈی حوالے کا کاروبار بڑھا کے روپے کو جب گرائیں گے حکومت کو ٹریکس مل گیا لیکن پیٹرول بھی بڑھے گا امپورٹر چیزیں بھی بڑھیں گی بجلی بھی بڑھے گی کھانے پینے کی اشیاء بھی بڑھے گی اور دس کروڑ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور یہ میں بتا دوں کوئی کارنامہ لیتا ہے ایک جملہ بتا دوں یہ جو شہباز شریف صاحب کا دور ہے اس میں برامدات اور ریمیٹنسز میں جو کمی ہوئی ہے وہ ہے آٹھ اشاریہ تین ارب ڈالر ان کے مطابق اور پاکستان کی شہتر سال میں سے دو تفہ منفی گروت ہوئی ہے ایک سال اور ایک تحریک انصاف کے دور میں شہتر سال میں کبھی منفی گروت نہیں ہوئی اس سال ہوئی ہے مائنس زیرو پوائنٹ فائیو تو یہ وہ آدھا شمار ہے اب آپ جو بھی کچھ کریڈٹ لینا چاہیں لے لیں لیکن آدھا تو شمار سے کوئی کوئی کریڈٹ بندہ ہے لیکن ڈاکس اب یہ فرمائیے گا کہ جو امپورٹر ہیں امپورٹ پہ تو اب بھی عملن پابندی ہے اگرچہ سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اجازت دے دی ہے لیکن دس ہزار چھے سو سے زائد کنٹینرز کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی پورٹس پہ کھڑے ہیں امپورٹر بچارے چیخ رہے ہیں کہ جی راو میٹیریل نہیں ہے ہمیں اجازت نہیں مل رہی بینک پیسے نہیں دے رہے ہم نے گرانٹیز دینی ہے اس کے لیے تو پھر یہ کیسے یہ پھر اسے دور میں تو سمگلنگ ہی ہوگی اگر آپ امپورٹ کی اجازت نہیں دیں گے تو نہیں آپ نے تو یہ وہ بیچارے ہمارے امپورٹر جو ہیں وہ ہنڈی سے ڈالر مارکٹر سے بات سے ڈالر خرید کلا رہے ہیں ایک پیجی بات آپ نے بڑی عام بات مگر میں ایک نکتہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور آپ بھی اس پہ غور کریں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں یہ ڈالر نہیں ہے اور ہم امپورٹس کو قانونین رسٹرکشن نہیں لگا سکتے لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیا جائے پاکستان میں آج بھی آج کی تاریخ میں ایک آدمی چوری کے پیسے کے جائز پیسے سے ناجائز پیسے سے مارکٹ سے ڈالر خریدتا ہے ٹھیک ہے خرید لے وہ کہتا ہے مجھے روپیہ پسند نہیں ہے وہ اپنے فورن کرنسی ایک آن میں جمع کرا دیتا ہے میں کہہ کہہ کے تھک گیا کہ آپ ایک پابندی لگانے کہ جو مارکٹ سے اپنے ڈالر خریدے ہیں بینک میں جمع کیے ہیں اگر بچے کی تعلیم کے لیے بھیجنے ضرور باہر بھیج دیں پیسہ خدا نہ خاصتہ علاج مالجے کے لیے بھیجنے ضرور بھیج دیں اس کے علاوہ پابندی لگانے پیسہ باہر نہیں جائے گا ایک سال میں پندرہ ارب ڈالر اوفیشل فیگر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے باہر گیا تو جب یہ قوم اور یہ اسٹیٹ بینک اور حکومت اور ادارے اس کو روکنے کے لیے یہ جو پابندی آپ باہر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں نائنٹی سیون میں بھی اس حکومت نے کیا اس کا تو ڈیزیسٹر ہو گیا دوسرا جو بلیک اکانومی کا آپ فرما رہے ہیں پاکستان میں کوئی میکنیزم نہیں ہے ان کو ڈاکیمنٹ کرنے کا اور جب تک اکانومی ڈاکیمنٹ نہیں ہوگی یہ ایک تلخ حقیقت ہے معاشی سطح کے اوپر کہ پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بلیک اکانومی ہے اور اس میں بہت زیادہ مافیاز انوالو ہیں جو کہ یہ معاملات نہیں کرنے دیتے ہیں اور جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے آپ نے چین اور امریکہ کہا لیکن مجھے جو عالمی سطح پر پاکستان اس وقت کسی کی ضرورت نہیں ہے چینہ کی ضرورت تو ہو سکتی ہے لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم کسی بلوک میں شامل ہو جائیں کیا ہمارے جو حالات ہیں اس میں ظاہر ہے ایک امریکہ کا بلوک ہے ایک چینہ کا بلوک ہے تو ہمیں جو ہے موڈریٹ پالیسی اپنانی ضروری ہے یا کسی بلوک قسم جانا ضروری ہے بھائی صاحب سب سے پہلے تو آپ نے پہلا جو پوائنٹ بتایا بہت امپورٹنٹ ہے ایک منٹ میں میں آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہنڈی حوالے کو آپ نہیں روک سکتے آپ کی بات بلکل صحیح ہے میں یہ از کر رہا تھا قانون کے تحت اجازت ہے پاکستان میں جو کہ آپ کے ہندوستان میں بھی نہیں ہے کہ آپ بینکوں کے ذریعے اپنا چوری کا یا جائز پیسہ جو مارکٹ سے ڈالر خریدے اس کو بینکوں کے ذریعے قانونی طریقے سے باہر بھیج رہے ہیں نواز شریف صاحب نے جو 97 میں جو کیا تھا 98 میں وہ تباہی تھی میں بالکل مانتا ہوں لیکن میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہا جو غیر قانون ہی جا رہا ہے بینک کو میں پیسہ جمع کر کے وہ بینک سے کہتا ہے جی پیسہ باہر بھیج دیں اور اسٹیٹ بینک اس میں پابندی نہیں لگا رہا کہ آپ ڈالر باہر نہیں لے جائے پھر جب انپورٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے تو میں چوری کے پیسے سے ڈالر خرید کے بینک میں جمع کر کے کیوں آپ کے صرف دو جملے اسٹیٹ بینک کو کہنے ہیں کہ جو مارکٹ سے ڈالر آپ خریدیں گے بینک میں جمع کریں گے اس کو بینک کے ذریعے باہر نہ بھیجائیں میں اس پابندی کی بات کر رہا ہوں ہنڈی حوالے میں تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا اسمگلنگ بھی ہو رہی یہ آپ کی بات صحیح ہے مگر میں قانونی ذریعے سے پندرہ عرب ڈالر گئے ہیں یہ آفیشل فیگر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اگر وہ رکھ لیں تو روپے کی قدر میں بھی بہتری آ جائے گی اور آپ کے بعد دیکھیں پیٹرول کے نرخ بھی کم ہو جائیں گے اور جو میں نے کہا تھا قانونی طریقے سے آپ جو چوری کے پیسے لوگوں کے پڑے ہیں احساسے پڑے ہیں قومی بچتویں ہیں ان سے آپ ایک ہزار عرب روپیہ لیں آہستہ آہستہ لیں اور آئی ایم ایف کے پاس جاتے جائیں کہ جناب یہ میں نے اضافی رکوری چوروں سے کر لی ہے اب مجھے پیٹرول کے نرخ میں اتنی اجازت دے دیں کہ میں نہ بڑھاؤں یہ اگر نہیں کیا تو پھر ان کا کام کیا ہے یہ تو پھر آئی ایم ایف کے جو کہہ رہا ہے وہ کرتے چلے جائیں گے یہ وہی اس وقت دوکس اب یہ فرمائیے گا کہ جو دوکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو جو بنایا گیا وزیر خزانہ وہ گورنڈل سٹیٹ بینک بھی رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ محیشت کی بہتری ایک لیے کچھ کر سکتے ہیں میں صرف دو باتیں بتاؤں گا یہ ڈاکومنٹڈ ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا فیصلہ پر آپ کر لیں یہ دوزار اٹھارہ میں بھی نگران وزیر خزانہ بنی تھی آپ کو یاد ہوگا شاہد قاقہ اباسی صاحب جو تھے جب وزیعظم تھے وہ ایک ٹیکس ایمینسٹی دے کے چلے گئے ان کے دور میں اس کی تاریخ ختم ہو گئی تو جب یہ ختم ہو رہی تھی بارہ بجے اس سے چند گھنٹے پہلے شمشاد اختر نے بھاگ دور کر کے ایک آرڈیننس ایشو کرایا کہ اس ایمینسٹی سکیم کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور اس میں یہ تھا کہ لوٹیو دولت جو بھار گئی ہے اس کو پاکستان واپس نہ لائے جائے اور جب چوری کے اساسے پاکستان کے اندر ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی تو ان کا کام تو یہ تھا ہی نہیں لیکن انہوں نے چند گھنٹے جب رہ گئے تھے اور آرڈیننس ایشو کرا کہ اس کو ایکسٹینڈ کر آیا یہ ریکارڈ پر ہے راکومنٹڈ ہے دوسرا بڑا عام بات جب یہ گورنر اسٹیٹ بینک تھی انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا وہ آرڈر یہ تھا کہ بینک پانچ فیصد سے کم سے کم پانچ فیصد منافع خاتے داروں کو دے میں آج ریکارڈ پر بتا رہا ہوں میں نے سپریم کورٹ کو بھی یہ خط لکھا تھا یہ جو ان کا آرڈر تھا وہ بینکنگ کپنیز آرڈیننس چھبیس ایچار اور آئین پاکستان کی شرط تین کے منافع تھا آئین کو انہوں نے وائلیشن کیا کیونکہ طاقتور طبقوں کو مراد دینی تھی آپ یہ بتائیے کہ جب میرے ملک میں افراد ایزر تہرہ فیصد ہے اور آپ پانچ فیصد کہہ رہے ہیں دے دو تو آٹھ فیصد منفی ہو گیا اسٹیٹ بینک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ افراد ایزر سے کم منافع دیتے ہیں تو وہ exploitation استحصال ہے article 3 of the constitution یہ کہتا ہے کہ آپ استحصال نہیں کر سکتے تو انہوں نے چھبیس ایچار بینک کی کپنی کی بھی خلاف ورزے کی آئین کی بھی خلاف ورزے کی صرف آئین ایف کا کہنا مانا یعنی آپ کے نصیق یہ تو کوئی بہتر ان کے فیصلے نہیں تھے لیکن ڈاکس صاحب اگر یہ حکومت اب continue کرتی ہے اور جو ایک نگران کیابنٹ کا ٹائم فریم دیتا ہے آئین کے تین مہینے اب اس سے یہ زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور بھی زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک کیا یہ پاکستانی معیشت کے لیے بہتر ہوگا political stability آ جائے گی اس وقت ملک میں کہ معیشت چل سکے یا پھر ان کا نگران سیٹپ کا زیادہ دیر چلنا الٹا خطرناک ہو جائے گا بالکل سو فیصلی خطرناک میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں دیکھئے ابھی جو معیشت تباہ ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے مفتا اسماعیل نے اور بعد میں عساق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات میں تاخیر کی معاملات تیہ کرتے ہیں اب یہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں یہ پروگرام ختم ہو جائے جا اپریل میں ابھی جو نو مہینے کا ہے جتنی آپ تاخیر کریں گے اتنی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں سخت ہوتی جائیں گی اور معیشت کمزور ہوتی جائیں گی نائنٹی نیز و قانونی والد چیز ہے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ اصلاحات کر سکیں یہ نگران ہے اور آپ کو بتا دوں شہباز شریف کا جملہ جانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا اگلی حکومت کو حقیقی معنوں میں اصلاحات کرنا ہوں گی یعنی نہ انہوں نے خود کی نہ کیاٹیکرس کر سکتے ہیں آپ جب اس میں تاخیر کریں گے تو معیشت کمزور ہوگی آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہوں گی اس کا بوجھ جو ہے وہ پچیس کروڑ عوام پر پڑے گا میں آئین سے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں جتنے یہ نائنٹی ڈیل سے اگر اکیانوے دن بھی کریں گے قوم کا انقصان ہوگا خاص طور سے دس کروڑ رولوں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پاکستان کے معیشت تباہ ہوگی اور مارچ سے آگے جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سینٹ ختم ہو جائے گی جب سینٹ ختم ہو جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے اگر فروری سے بہتر یہ پہلے کر لیں یہ بھی فرمائیے گا یہ جو بیلنا قومی قرض کے حوالے سے بھی ایک ریپورٹ شاہیا ہوئی ہے جس کے مطابق جو شیباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس نے سولہ ماہ میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ساڑھے تین سال کی اس سے بھی زیادہ قرض لیا ہے بیرونی اور قرض میں اضافہ ہوا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انکومپیٹنس تھی پرانی گورنمنٹ کی یا پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات ہی اس طرح کے تھے ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی اگر کنٹینیو کر رہی ہوتی تو تب بھی یہی صورتحال ہوتی دیکھئے یہ جو باتیں آتی ہیں یہ سب غلط ہوتی ہیں میں تو آداد و شمار وہ ہیں جو آپ کو یہ میں مانتا ہوں کہ مجموعی قرض ہے مجموعی قرض ہے جس میں پاکستانی روپی شامل ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ایک سال میں اٹھارہ آزار بڑھے اٹھارہ آزار کا اضافہ ہوا عرب روپے کا اور آزادی کے اکتر سال کے بعد دوزار اٹھارہ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ٹوٹل قرضی تیس ہزار تھے لیکن بیرونی قرضوں میں اضافہ نہیں وہ کم ہی ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کو پیسے مل ہی نہیں رہے تھے آپ نے دیکھا آپ نے امپورٹ پچیس ارب دولر کم کی ہیں پچھلے سال آپ کو بہر سے تو پیسے مل نہیں رہے تھے لیکن مجموعی قرضوں میں اٹھارہ ہزار عرب روپے کا اضافہ ایک سال میں ہوا اور عمران خان صاحب نے پانچ سال میں تیس ہزار کا اضافہ کیا تھا اور آزادی کے اکتر سال میں جو آپ کے مجموعی قرضے تھے وہ صرف تیس ہزار تھے تو ساری تباہی جو آئی ہے پاکستان میں دوزار اٹھارہ سے دوزار تیس جو ہے یہ قوم کے لیے بڑا خوفناک سال تھا پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا خوفناک سال اور ان دونوں کی ذمہ داری آئی دوتی ہے لیکن بیرونی قرضے اگر کوئی یہ کہتا ہے ملے ہی نہیں جواب کو کوئی قرضہ دے ہی نہیں رہا آئی ایم ایف نہیں دے رہا کوئی بھی نہیں دے رہا تو بڑھیں گے کیسے ملکی قرضے بڑھیں لیکن روپہ کی قدر گرا کے انہوں نے تباہی بربادی کی اسمگلنگ کو فروغ دیا انڈی حوالے کو سٹیٹ ڈینگ دے انہوں نے مل کے فروغ دیا چلیے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ صد موجود رہے اور بڑی زبردست طریقے سے ساری سیچویشن کو ایکسپلین بھی کیا آج کے پروگرام کو یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو گفنا خیال رکھئے اللہ حافظ